مرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چنل اسا ہم کی چند جی وی وز تو آج میں ہم سب کی لے گئے ہوں بہت ہی مزیدار سکیما بریڈ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور ڈلیشس بنتی ہے بچے اور بڑے سبھی اس کو شوک سے کھاتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے سیمپل طریقے کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے اور بہت ہی کم سپائسیز ایڈ کر کے اس کو بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی ہے تو ویڈیو کو سکیپ مات کیجئے گا ویڈیو پوری واج کیجئے گا تاکہ آپ کی جو بریڈہ وہ بھی اسی طریقے سے پرفیکٹ بنے اور آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چنل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تو چلیے پھر دو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بریڈ کی دو بنائیں گے جس کے لیے میں نے چار کپ میدہ لیا ٹوٹل یہ آدھا کلو ہے اس کو ہم چھان کے آئٹ کریں گے میدہ آپ جب بھی یوز کریں آپ اس کو پہلے لازمی چھانے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کیڑا مکوڑا وہ نکل جائے تو میدے کو میں نے چھان لیا یہ آدھا کلو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اور دو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر چینی آئٹ کریں گے اس کے اندر آئٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون یہ ایسٹ ہے ساشا یہ ہاف ہے یہ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دی اور اب ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے گی تو تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر ہم آدھا کلو میدے کے اندر گی آئٹ کریں گے اس سے ہماری جو بریڈ ہے وہ بہت ہی اچھی سوفٹ بنیں گی گی آپ نے لازمی آئٹ کرنا ہے گی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پہلے ہم اس کو نیم گرم پانی سے گونڈ لیں گے گونڈے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے کہ جو ہماری ڈو اپ وہ ہاتھوں پر چپکے نہیں اور اب ہم اس کو دو گھنڈے کا ریسٹ دیں گے اوپر سے کور کر کے تو کسی بھی پلاسٹک ریپ سے آپ نے اس کو اچھے سے کور کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ائر نہ جائے اور اچھے سے یہ رائز ہو دو گھنڈے کے اندر ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے گی دوسری طرح فیلنگ کیمہ کے ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے دو ٹیبل سپن گئی آئیڈ کیا ہے پین کے اندر پھر ہم اس کے اندر ایک بڑے سائز کا جو پیاز ہے وہ چوپ کیا ہوا آئیڈ کریں گے پیاز کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے بہت زیانہ اپنے براؤن نہیں کرنا ہلکا سا جسٹ ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے پیاز کو سوفٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیمہ تو یہ ایک کپ کے برابر ہمارے پاس بیپ کا کیمہ وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے تو نارمل جو سپائسیز ہم لوگ کھانے میں ایڈ کرتے ہیں وہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی بل سپن اس کے اندر میں نمک ایڈ کیا اور ہاف ٹی سپن پیسی لال مرچ تھوڑی سی کٹی لال مرچ ایڈ کیا ہلدی ایڈ کیا اور سوکھے دنیا کا پاودر ایڈ کیا اور اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر سرکہ بھی ایڈ کریں گے اس سے ہمارا جو کیمہ وہ بہت ہی جلدی گل جائے گا تو ایک ٹیبل سپن کے برابر ہم اس کے اندر سرکہ ایڈ کر دیں گے اور مکس کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اپنے پانی میں اچھے سے ہمارا جو کیمہ وہ گل جائے پانی ہم اس کے اندر بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے تقریبا پندرہ منٹ میں ہمارا جو کیمہ وہ اچھے سے گل چکے اب ہم اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور اس کے اندر ہم جو ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر میر دائیٹ کریں گے اور اس کا کچھا پن ہتم کریں گے اور پھر ہم اس کو میدے کے ساتھ مکس کر لیں گے اس سے ہمارا جو کیمہ وہ ڈرائی ڈرائی نہیں ہوگا بہت ہی مزے کی فیلنگ ریڈی ہوگی اچھے سے اب ہم اس کو بون لیں گے تاکہ میدے کا کچھا پن ہتم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مزے دار سی کیمہ کی فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کے اندر سپائسیز زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو دوسری طرح ہماری ڈو کو رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈو ہے وہ کتنے اچھے سے رائز ہو چکی ہے گرمیاں تو گرمیوں میں بہت ہی جلدی جو ڈو ہے وہ رائز ہو جاتی ہے تھوڑا سا آپ نے ہاتھوں پر اوئل لگانا ہے اس کو اچھے سے دوبارہ سے گون لینا ہے اوئل لگانے سے جو ڈو ہے وہ ہاتھوں پر بلکل بھی چپکے گی نہیں اچھے سے آپ نے اس کو گوننا ہے اس سے جو ایسٹ کی سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری طرح ہماری یہ فیلنگ جو ہے یہ بھی ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کو سائیڈ پر کریں گی پر ہم تھوڑا سا میدر ڈسٹ کریں گے اور اب ہمارا جو ڈو ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے ایک ہی سائز کے اپنے بالز بنانے ہیں ایکول سائز میں ہم جو سارے پیسیز ہیں ان کو ڈیوائٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چھوٹے چھوٹے اس کے پہلے پیڑے بنا کے سارے جو ہیں وہ رکھ لیں گے پھر ہم اس میں جو کیمہ کی فیلنگ ہے وہ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس دس سے گیارہ جو بالز ہیں وہ بن چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو پین ہے اس کو گریس کر لی اور جو بالز ہے اس کو ہم تھوڑا سا دے لیں گے اور اس کے اندر کیمہ کی فیلنگ رکھ کے اس کو اچھے سے پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے ہاتھوں سے آپ نے اس کو پہلے پیڑا کرنا ہے اور پھر الکی بالز بنا لینے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے بنز جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے بنز ہم ریڈی ہیں دس منٹ کا ہم ان کو ریسٹ دیں گے اور ایک انڈے کی زردی لیں گے اور اس کو ہم پھینڈ کے اچھے سے برگر کے اوپر بریش کریں گے اس سے بہت ہی پیارا کلر آئے گا اگر آپ انڈے کی زردی نہیں لگانا چاہتے تو اس کے جگہ پر آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑے سے سفید تیل لگائیں گے اور کالے تیل اس سے بہت ہی پیاری لکھ آئے گے اور بیک کریں گے ہم اس کو چالیس منٹ کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پتیلے کے اندر بھی بیک کر سکتے ہیں پتیلے کو پہلے پانچ منٹ آپ نے اچھے سے گرم کرنا ہے پھر آپ نے چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے اس کو لو آنچ پر بیک کرنا ہے ان کو آج جو ہے اوپر کے اندر بیک کیا ہے پینتیس منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا تھوڑا سو پر ہم اس کے گی جو ہے وہ برش کریں گے بہت ہی سوفٹ ہو جائیں گے گرم کریں گے گرم کرم کو بریڈ ہے وہ کتنی پرفیکٹ بنی ہے آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا اور اس کی جو جالی ہے بریڈ کی وہ بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے میت کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرے کیمہ برنس کی ریسپی پساند آئی ہوگی ریسپی اچھے لگتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی جائیے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے کے بری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ